اسلام علیکم میں ہوں غلامتوہ میں ہوں ملزاہ احمد آپ دیکھ رہے ہیں جی ایک ہم تینٹریکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میری اس چینل پر سوال رہت ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تینٹریکشن ویڈیوز میری اس چینل کو سبسکرائب پر امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر اپ فیس ہوں گے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہی 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 ستے مسکراتے رہے ہیں آج ہم جس ویڈیو پر ایکشنل دے رہے ہیں ویڈیو میجر صاحب کی ہے میجر گارو رائے ان کنورسیشن وید کمار چیما تو یہ آج کی باری ویڈیو چلی صاحب پر ریفری دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا پھر رہے ہیں کل جو موڈی صاحب نے کرنا تھا اس لئے کرنا تھا کیونکہ 2611 کی انیورس ہے کئی سو وہ ہر سال کرتے ہیں اگر آپ پچھلے 6 سال موڈی صاحب رہے ہیں آپ جب بھی موڈی صاحب کا دیکھیں گے پچھلے چھ سال کا تو اب یہ دیکھیں گے کہ موڈی صاحب نے ہر سمائے اور یہ کوئی بھی انڈیو میں مینس کے لئے کرے گا 2611 ہمارے لے بہت بڑا ایک حادثہ تھا بہت بڑی ٹراجیٹی تھی اچھلی انڈیا کے لئے دوسری ایک اور چیز ہے کہ کئی بار پاکستان میں یہ بلیم کرا جاتا ہے چیما صاحب کہ انڈیا اس لئے کرتا ہے کہ یہ چناؤں ہیں انڈیا میں الیکشن ہیں اس لئے موڈی صاحب نے اور الیکشن میں ایسا نہیں دیکھیں انڈیا میں اٹھائی سٹیٹ ہیں چیما صاحب 28 سٹیٹ ہیں انڈیا اور اگر اور ہر پانچ سال میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ اٹھائیس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے نا آپ کو لگے گا کہ ہر ڈھائی تیگ مہینے میں ایک الیکشن ہو رہا ہے مطلب اب یہ کرونا کے چلتے کچھ ہو گیا ہے سٹاپ چھے ساتھ مہینے سے وردہ ابھی ڈیار کے الیکشن ہوئے آپ دیکھیں گا انڈیا میں اتنا برا حال ہے اسی لئے تو موڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیموکریسی مطلب یہاں پہ الیکشن ہی غزم نہیں ہوتے انڈیا میں پانچ سال میں ایک بار تو آپ کا لوگ سبہ کا جان ہوتا ہے پھر آپ کا جو بدان سبہ کے جو الگلک سٹیٹ اسیمبلی سے ان کا الیکشن ہوتا ہے پھر آپ کے بلوک لیول کا ہوتا ہے پھر آپ کی اس مطلب کی بھائی صاحب یہاں پہ چناو ہوتے ہی رہتے ہیں یہاں پہ انڈیا میں تو کوئی بھی ایکشن لے گا لوگ بنے گا اچھا صاحب تامل نادو میں الیکشن ہو رہا تھا اس لئے آپ نے یہ کر دیا یا منیور میں الیکشن ہو رہا تھا you can't آپ کے پاس وہ چھیننے کی وینڈو ہے ہی نہیں جہاں پہ الیکشن نہ ہو it's not possible دوسری باری ہے تیزری چیز یہ جو آپ نے ڈوزیر کی بات کری مجھے لگتا ہے آپ بات کریں شامیمود قریشی صاحب اور بابرکان صاحب نے جو ڈوزیر لیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے چیمان صاحب کہ ڈوزیر دینا بھیجئے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ڈوزیر اور اگر میں ہوتا میں الگ فریقے سے کرتا اس کو جو میں ڈوزیر دیتا ہے میں اسلام آباد میں اگر میں پاکستانی گورنمنٹ پوزیشن آباد میں ہوتا میں پائیسٹار اوٹل میں بہت بڑا پجن کرتا پر جتنے بھی ایمبازیڈر ہیں جتنے بھی ان کے لوگ ہیں ایمباسیز میں سو 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 دیڑ سو ایمباسیز تو اسلام آباد میں الگ بگ سب کو میں بولاتا وہاں پہ اور سب کو ڈوزیر پکلاتا ہے دیٹیلڈ پریزیٹیشن دیتا ہے اگر میں شام آمود بریشی بھی جگہ ہوتا تو ایک ڈیٹیلڈ پریزیٹیشن کساب یہ ہے اچھا اس میں کیونکہ اس ڈوزیر میں کیا ہے یہ تو مجھے نہیں میں نے تو پریس کانفرنسی دیکھی ہے پریس کانفرنس میں مہی ایسا لگا کہ وہاں پہ کوئی پکی بات نہیں کری جیسے انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا میں سکسٹی ٹیوریس کیمس ہیں انہوں نے ایسا بولا ہے سکسٹی ہیں افغانستان میں اور انڈیا میں کچھ اور ہیں راجستان میں بھی ہاں پر انڈیا میں بھی بولا کہ ہریانا میں بھی ہیں اور اتر پردیش میں بھی ہیں ایسا بھی کچھ جنہوں نے بولا تھا مجھے یاہل سکسٹی ٹیوریس دیکھ رہاں انڈیا کا موقف یہ ہے کہ افغان تالیوان آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہے افغانستان کا کرزائی کافی پاکستانی یہ بھی کہتے ہیں کافی پاکستانی یہ بھی کہتے ہیں اور اس کی کابل کے بار کہیں چلتی نہیں ہے اور نائنٹی پرسنٹ آف افغانستان اس کنٹرول بیدہ تالیوان یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہم مذہب دی ہیں تالیوان اور پریز مشرف صاحب نے آن ریکارڈ یہ بھی بولا ہے کہ تالیوان ہم نے کریٹ کرا اور بھی کنٹرول تالیوان پاکستان کے کئی جنرلز تالیوان کو لے کے اور بھی ایسی کئی باتیں سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو تالیوان سے بات کرنی ہے تو آپ کو پاکستان سے بات کرنی پڑے گی آپ افغانستان سے پاکستان کو الگ نہیں کر سکتے چاہے آپ امریکہ ہوں انڈیا ہوں چائنا ہوں ایک پاکستان کا سٹیک ہے افغانستان میں وہ سٹیک ہے وہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں پر اگر اتنا کنٹرول ہے اتنا کنٹرول ہے افغان تالیوان کا اور پاکستان کا اتنا کنٹرولیں افغان تالیوان کے اوپر یہ دوستی ہے کنٹرول ہے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بارک وباما کی بک پر بھی آیا ہے بارک وباما کی اس میں بھی بولا کہ پوری افغانستان کی افغان تالیوان کی top leadership enfari پاکستان کے لوگ جانتی ٹا کسی чи مرسٹی کیسے یہ کیوں نہیں کونسا تیرلیس کیم پہ جس پہ یہ اٹیک کرتے کم سے کم تالیوان ایک بار اس پہ کہ آپ دہشت کرتی ہی کر رہے ہیں آپ اٹیک کرتے اس پہ اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ نے جب پاکستان نے جو تیرل کیم پس کے لیے تھا ہم نے گریڈ ریلیس کیم پہ لیتی چیما صاحب لیکن جو میرے سامنے بات آئی ہے جو ہم نے میڈیا کے سامنے بھولا تھا اس کے اندر جو ڈوزیر میڈیا کو دیا تھا اس کے اندر لیٹیٹوڈ تھا لانگیٹوڈ تھا لاسٹ نون لوکیشن تھی کتنے لوگ ہیں جو بیسٹ ہماری ایجنسیز کو پتا لگا سب تو نہیں پتا ہمیں پر جو جو بھی پتا تو اس میں ایچ این ایوری گیٹیل وز گیون کہ سب یہاں سے اس روڈ سے یہاں پہ لیٹ اتنی دور اس لوکیشن میں ہے تو اس میں تو جنرلی گول دیا ساٹھ ہدر ہیں بیس ہدر ہیں تیس ہدر ہیں تو آئی ڈونٹ نو اس کی کیا بات بنی ہے اس میں کیا کریڈیبلٹی دوسری ایک اور چیز میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں سب میں سالاتو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بیٹر جانتے ہیں چیما صاحب لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے بیان کی کریڈیبلٹی ہو کہیں پہ بھی ہو یہ میں چھوٹا بھو بڑی بات کر رہا ہوں چیما صاحب لیکن میں کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ دوست ہیں میں آپ کے ساتھ I can take the liberty of saying this to you کہ جیما صاحب کبھی بھی آپ چاہیں کہ اگر آپ کے ملک کے موقف کو معاملہ کوئی بھی ہو معاملہ ڈیفنس کو لے کرو معاملہ فورن پالیسی کو لے کرو یہ تو خیر سیدھا سیدھا فورن پالیسی کا پاتھ اس میں فوجی کو نہ لے کر جائیں آپ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو ماضی رہا ہے اس میں ڈکٹیٹرشپز بھی رہی ہیں اس میں ملٹری کوز بھی رہیں اور جس طرح سے دنیا پاکستان کو بھیو کرتی ہے کہ یہاں پر فوجی چلاتے ہیں اور چلاتے بھی ہیں کافی حد تک اور ہمارا آرمی چیپ تو میکنٹ ہی تو میکنٹ ہی تو میرا اگر صرف وہ وہاں پہ شاہ میمود کوریشی صاحب آتے اپنے فورن سیکیٹری کو لے کر اور اپنے دو تین امبازیدرز کو لے کر دو تین اپنے فورن پولیسی میٹرنز کو لے کر آتے اور اپنے تائشاہی پینکے اپنا سیویلینز ہے اور وہاں پہ پہ پمک آڈینس کے سامنے یہ پریزنٹیشن کرتے ہیں وہاں پہ ہر دو منٹ کے ساتھ آپ اپنے صرف دیکھیں دی جی ساہب آپ بتائیں دی جی ساہب تو یہاں it gives the impression that this is this is a show by the army but shamaimood koreishi صاحب کے موز سے کہا گیا اس کی سچائیں مجھے نہیں پتا میں نے کہا رہا ایسا تھا پر میں کہتا ہوں کہ یہ جو impression world کو جاتا ہے کہ it is controlled کیونکہ دی جی اس میں آپ کو بات باتا ہے مجھے لگتا ہے کہ امیران خان ساب کی کیبنیٹ میں نمبر 2 یا نمبر 3 ہوں گے ہم سے کم اگر نمبر 1 امیران خان ہے تو شام احمد قریشتہ بھی ہے تو نمبر 2 ہوں گے نمبر 3 ہوں گے یہ ہلکے نہیں ہے کہ آپ بھی بھاری مزن ہے ان کا شام احمد قریشتہ بھی ہے تو ان کے ساتھ اس لیویل کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فوجی کو کھڑا کرتے ہیں فوجی کبھی رائے نہیں دے گا فوجی ارسل میں حکم دے گا میں خود فوجی ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں رائے نہیں چلتی فوج میں فوج میں حکم چلتا ہے کہ یہ حکم ہے اور حکم آدیش ہوتا ہے اور حکم کی تعمیر ہوتی ہے مطلب حکم میں یہ نہیں ہوتا کہ سر میری طبیت خراب ہے یہ سب نہیں ہوتا فوج میں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کریڈیبیلٹی تھوڑی سی کھڑا ہوئی وہاں پہ اگر شام احمد قریشتہ بات ہے اور ایک تو اور کسی آکے تو اتنے انٹیلیکچول ہیں پاکستان میں there are big people great thinkers also لکھتے نہیں ہوں کافی اچھا لکھتے ہیں ان کو لے کر آسکتے تھے foreign policy وانا کو لے کر آسکتے تھے اور ایک بڑھی آ کر کے پروگرام وہاں پہ جس میں صرف پاکستان foreign office بات کرتا foreign office یہ بات کرتا now آنکھنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ again مجھے لگتا میں اپنی حد سے آگے بڑھ کے بول رہا ہوں لیکن I take the liberty اور آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ تھوڑا سا چانم احمد بیشی صاحب کو باہر بھی جانا چاہی ہے he should be traveling آج کی تاریخ میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ UAE نے پاکستانیوں کو بھی زدینہ بند کر دیا right شاہ محمود قریشی صاحب جو بھی ان کی غلق امی ہے جو بھی ان کی دماغ میں بات ہے ترکی کو بھی بند کر دیا it could be a political issue it could be a foreign policy issue شاہ محمود قریشی صاحب should have been in دبائی اور قطر right now وہ دیکھیں پاکستان کو قریب total اگر آپ سعودی سے بولیں یا میڈلیس سے بولیں سب بنا کے قریب if i'm not mistaken between 7 to 10 billion dollars a year کا remittance آتا ہے 4 billion یہاں سے 604 billion وہاں سے موٹا پوٹی پاکستان کا زبردست remittances اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ ڈیریکلی مطلب وہاں پہ ہوتل کا کمرا occupy کر لیں دو مہنے کے لئے سوٹ آؤٹ کر کی ہے بہت سنا اگرسیب جس کو کہتا ہے جسے یہاں پہ شاید افریضی کی ضرورت ہے بیٹنگ کرنے کی جیسے شاید افریضی کرتا یہاں پہ وہ ٹک ٹک والی بھی چلے گی یہاں پہ آپ کو اگرسیب بیٹنگ کرنی پڑے گی تھوڑا سا باہر وار کیونکہ یہ سب چیلی کیا ہوتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستانیوں کو پتا اس کے بارے میں زیادتر آپ کیونکہ آپ جیو پولٹکس کے سوڈنٹ ہیں اور آپ پڑھاتے نہیں تو چیما صاحب آپ کو یہ بات پتا ہے لیکن شاید عام پاکستانی یا عام انڈین کو بھی یہ بات پتا نہیں ہوگی کہ ان کے آج سے نہیں ان کے سو سال سے پہ آٹومن امپائر نے چھوٹے چھوٹے وہ جو کینویس اور وڈ کے گلائیڈر تے ان کے اوپر مشین گن لگا کے اوپر والی جو نیچے اوپر ایراب یہ سب تو ایراب کی یاد ہے ترکوں کے بارے ان کے بارے ان کے پاس پیسہ زیادہ رہا ہے نہیں ترکوں کے پاس اور اب تیلوین رہے ہیں وہاں پہ تو بہت اس میں یہ بات ہوگئی ہے تو مجھے رکھتا ہے کہیں نہ کئی بیلنس آٹ کرنا چیئے 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 مجھے بھائی میجر صاحب بڑی سلجی ہوئی اور امن بہت رہے تھے کیوں بھائی واقع اکسار آیا ملکل آسی آسی آج کوئی آسی تنقید نہیں کھی موکف تھا تھوڑی بہت پہلا موکف جنہوں نے ساڑھی ویڈیو انہوں نے فوج پہ بنا دی پہلا موکف انہوں نے تنقید بہت تنقید نہیں کہ انہوں نے فوج پہ کیسے ہوتی ہے یہ ایٹیچوڈ ٹھیک تھا انہوں نے ٹھیک گاڑی کر رہے تھے اس لیم پہ جو وہ موکف پنا رہے پاکستان کے آئی ایس جو کلیم کرتی فوج کے انڈیا میں موکف ٹھیک 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 اصل میں یہ بڑی پچیدگی ہے ہمارے پاکستان کے یہ مسئلہ رہا ہے شروع صحیح ہم نصروں کی جنگوں میں خود کو استعمال کروا کروا کر اتنا خود کو کمزور کر لیا کہ ہم کسی مطلب اٹھنے قابل بھی نہیں رہے یہ ہمارے آج امرو خان صاحب یہ بار بچ چیز پر زور دے رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوا ہم عمل کے ساتھ ہیں بھئی بردوار کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے فوج پر تنقید کی ہے وہ اس نے جو بات حقیقت ہے وہ کی تنقید ہوتی ہے اہمی بندہ ٹھیک ہوتا ہے پھر بھی اس کو برا کہنا وہ تنقید غلط بات ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہے بیان کریں آپ ہر بات نہیں کہہ تھے کہ شاہ بن صاحب ہر بات کرنے سے کہتے آئی ایس پی آر ادھر مو کر دیتے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بھئی آپ خود فوج ادارہ ہے اس کے کام ہوتا ہے ملک کی رکھ والی کرنا حد عدود کی حفاظت کرنا اس کا میں کوئی معاملات نہیں ہوتے یہ تو سیاست داروں نے خود اس کو گسی لیا بیچ میں لے لیا ادھر سے ادھر سے اور ہمارے ملک کی یہ بھی رہی ہے پچھلے سالوں سے کافی سالوں سے جس کا دل چاہا اس نے مارشل لگا کئی سال حکومت کی لوٹ مار کی اور وہ مارشل ملک اچھا نہیں ہوتا جو امریکہ نے دمکی لگائی ہے جو اس خط میں ہے اس خط کی در کیا آگئی کوئی شوی آگئی میں بات تو وہ کرو کھان جو فوج کا کردار ہے ہمارے ملک اس کو فوج کو نہیں بتانا کہ امریکہ نے کیا بات کیا کیا بات کیا اصل میں جتنے بھی اجلاس دیکھ امران خان صاحب حقیقت میں بات بتاؤ جو ان کا ایک لازمی فوج جو مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ ایک پاکستان کے اندرومی معاملات ہیں پاکستان کے سیار ساتھ فوج جو کردار نہیں آجائی اگر کوئی بھی کوئی سکیورٹی کے لئے بھی ہے نا تو اس روم میں ہونا چاہیے بہر ہونا چاہیے بھئی آپ ایک اتارہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمان پارلیمان کریں جو آپ کے سیلیکٹڈ نمہندی ہوتے ہیں وہ کریں کام فیصلے جو کریں وہ کریں فوج جیسے میں کوئی کردار نہیں ہے وہ کہہ نہیں رہا بھائی میں تو تب بھائی ان کی جو دموکریسی ہے دنیا کی چڑھ رہی ہے ہمارے ہر معاملات میں فوج کوئی معاملت ہو جائیں عدلیہ اور فوج انٹریفیر کر دیتی ہیں حالانکہ پارلیمنٹ کے جو معاملات ہوتے اس میں عدلیہ کا اور فوج کا کوئی رول نہیں ہے فوج ایک الگ سے دا رہا ہے عدلیہ الگ سے دا رہا ہے وہ اپنے کام اپنے اتنی کام ہیں فوج کا کام جو ہے وہ حدود کی فضل کرنا عدلیہ کام ہیں جو لوگ اتنے سالوں سے بچے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ان کے فیضل کرتے نہیں ہیں اور جب یہ سیاست کا پارلیمنٹ کوئی معاملات سو موٹو لے لیتے ہیں وہ کر لیتے یہ کر لیتے بھئی آپ کا در رو رو رات میں کھول لیتے ہیں بھئی ان معاملات میں فوج کا رو 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 نکامی جو سیلیکٹر میمبر کی ہے کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے اور فوج کو بلاتے باری باری اور سارا تبدیل کر لیتے ہیں کبھی مرشنہ لنگ جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو بھئی بیجر صاحب 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 باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی میں چھوٹا مو بڑی بات بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بات منوانی ہے کہ آپ بیانیاں کو رد نہ کرے دنیا میں تو بھئی اپنی فوج کو اپنے کام کرنے دیں ان کو انوار نہ کریں اپنے معاملات میں سیاسی معاملات میں آپ اترے خود مختیار ہوں آپ کہ آپ اپنی جو بیانیاں دے رہے ہیں اس پر عمل کروائیں یہ بات وہ کر رہے ہیں اس بات پر میں بھی اگر آپ ظاہری بات جب امپریشن جائے گا کہ یہ دکٹیٹرشپ کی باتیں مان کر رہے ہیں اس میں معاملات کلتے ہیں اس ملک میں بھرونی کہا آپ بھی جاتے ہیں آپ کے ساتھ ایک فوجی ہوتا ہے آپ بھی بھی خود دی کی خود مقتدارہ ہوتا ہے اس کا اپنے کام ہوتے ہیں اور یہ سیکورٹی ہوتی ہے ملک کی یہ بڑی اہم ہوتے ہیں ہم اس کو سروٹ کرتے ہیں اپنے فوجیوں کو لیکن بات یہ ان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں ان کا کام ہوتا ہے سرد کی فرض کریں ٹھیک ہے نا بھائی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھائی ہم نے جو ووٹ دیا ہے وہ کس لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ اپنے معاملات ملک کے اندر جتنے معاملات وہ آپ کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ رضائیں کریں کسی اور کونے دیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے معاملات فوج کوئی اور لے ایسے تو بات نہیں چلتی یہ بھائی یہ میجر سب صحیح بات کر رہے ہیں اہم ہی ہم کہیں کہ یہ تو ٹھیک ہوگا یہ فوج کی بات جو بات کر رہے ہیں شاہ مہموند کروشی صاحب کو کسے پروف کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وہ بھی الزام لگاتے ہیں کشمیر میں ٹیرسٹ کیمپ ہے تو شاہ مہموند کروشی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہو گئی تو اس نے بولا ہے کہ افغانستان میں بھی کیمپ اینز کے اور ادھر بھائی بھائی بہتری بات بتائی ہم بھی لگاتے دوسروں کی جنگوں میں خود خود کر نا اپنے ملک پاکستان پہلے یہ تو بتاؤ کہ انڈیا کس کی جنگ میں گیا ابھی امریکہ نے کتنا زور لگایا کہ آپ ریشیا میں جائے ریشیا میں نہیں گیا ریشیا میں نہیں وہ اپنی زندگی سے مقصد کے لئے ہوگی یہ نہیں کہ امریکہ کا مقصد ہوگئی ایک سے اور کا مقصد ہے اس کے پیچھے لاکھ ہے اس لئے ہم آپ کو کچھ باب دیا ہے یہ دوسروں کی جان کا مطلب ہے وہ اپنا ملک ہے کشمیر ہے وہ جو وہ پر ہے ان کے جانے کے ساتھ تلقوات ہیں کوئی اپنی ان کے ہو کا مسئلہ مسئلہ ہوگا ہے یہ ہماری فوج عدلیہ وہ اپنا کام کریں سیاسی لیڈرز ہیں ان کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور ڈیموکرسی کو مضبوط کرنے چاہیے اگر وہ نہیں کہ سکتے تو بھئی وہ چھوڑی اس کو آر نظام ہو آج کی آج کی ماری ویڈیو میرد کرتا کہ آپ ماری ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے کلی ویڈیو مکسین ڈا ٹوپک ساتھ تب